حکومت اور دھرنا قائدین کے درمیران مذاکرات میں تاپل تحریک الامبیک کے قائدین مظاہرین کے پاس واپس آگئے حکومتی وقت مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پور احسن امن و امان کا خط شال شہر کے سکول کالجز اور یونیورسٹیز آج بند رہیں گی میکمور سکولز ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن نے چھوٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا تعلیمی بورٹ ایفٹا ارام ایک بار اوپر یونیورسٹی کے تحریک ہونے والے امتحانات بھی ملت بھی کر دیا گئے اللہ پاکستان پرائیویٹ سکول فیڈریشن نے بھی چھوٹیوں میں توسیح کر دی اور تمام جو پرائیویٹ کالجز ہیں ان کی جانب سے چھوٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے جن میں لاہور گرائمر لائسیوم سٹی سکول دی پنجاب سکول بھی نہیں کھلیں گے داخلی اور خارجی راستوں سمیت شہر کے انیس مقامات ٹرافک کے لیے بند شاہدرہ آدات ادربار باٹا چوک چونگی امر صدو ٹھوکر نے آس بیک ملت آن روڈ پر آستے بند عبداللہ انٹرچینج کاہنا کچھا رنگ روڈک رول گھاٹی محفوظ ٹاؤن ہمدر چوک بھی سیل کر دیا گیا روہی نالہ چونگی دو گیچ شاہکام چوک موٹروے اسلام آباد وابڈا ٹاؤن اڈا پلاود بھی ٹرافک کے لیے بند پیٹرولیوم مصنوعات کی سپلائر چین ٹوٹ گئی شہر میں پیٹرل کا جزوی بہران اکثر پیٹرل پمپ بند ڈیفنس، والٹن، چونگی، اچھرا، شادباغ، ٹاؤنشپ کے پیٹرل پمپ متاثر گلبرگ، رنگ محل، مغلپورا، گلچن راوی میں بھی قلت کھلے پیٹرل پمپ پر شہریوں کا رش تبیل قطع لے لگ گئی سپلائر بہار نہ ہوئی تو بہران سنگین ہو سکتا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز اسوسییشن سڑکے بلوک، گاڑیوں کا پہیا جیم، شہر کی سبزی اور پھل منڈیا بھی موجودہ صورتحال کے زیرے اثر آگئی سبزیوں اور پھلوں کی ترسیل نہ ہو سکی تاجروں کو دو روز میں ساٹھ کروڑ پے کا نقصان اشیہ خورنوش کی بلیک میں فروغ چرو گوبی کی قیمت میں ایک ہی روز میں چالیس روپے فیکلوں کا اضافہ برائلر بھی گیارہ روپے فیکلوں مہنگا ریاست شہریوں کے جانوال کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا شہریوں کے روز مرہ کے معاملات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیراعلا پنجاب، اسمان بزدار کی زیر صدارت، آلہ سطح کا اجلاس امن و امان کی صورتحال کا جائزہ آجی پنجاب کی تمام پولیس ملازمین کو مظاہرین کے قریب نہ جانے کی ہدایت امن و امان کی بحالی کے لیے شہریوں سے تعاون کی اپیل موبائل پون اور انٹرنیٹ سرویس جزوی طور پر مواتل کینٹ، ڈیفینس اور دیگر علاقوں میں موبائل سگنل بہال پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی سخت رینجرز کے دستے اہم سرکاری امارتوں کی سیکیورٹی پر موجود مال روڈ پر پولیس کی بھاری نفری موجود ایف بی آر کو مالی خسارے کا بڑا جھٹکہ علام اقبال ائرپورٹ پر ٹیکس کلیکشن کی مط میں بیس کروڑ سے زائد کا نقصان ایر فریٹ یونٹ میں ڈیوٹی ٹیکس کلیکشن صفر پر چلی گئی عوام پر مہنگائی کے تابر توڑ حملے جاری پیٹرول پانچ روپے اور ڈیزل چھ روپے سینتس پیسے مہنگا ہو گیا پیپلز پارٹی نے پنجاب اسملی میں قراردہ جبا کرا دی پیٹرولی مصنوات کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ شہریوں کا پیٹرول کی اضافی قیمت واپس لینے کا مطالبہ پیٹرول کے بال میں زیادتی ہے جو قیمت پڑی ہے یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے یہ حکومت سوئی ہوئی ہے کل سے کیا پیٹرول کے حالات ہے کہ پیٹرول بم بند ہوئے ہوئے ہیں رہا چیر مہنگی کری آنے میں تیکی منظر کی چند ہے رہا چیر مہنگی ہوئی آ رہی ہے وہی حکومت آئیگی نا کہتے ہیں تبدیلی آئے گی تبدیلی آئیگی تبدیلی پانچ ماہ کا عرصہ گزر گیا پانچ ماہ بعد بھی تربیت مکمل کرنے والے حلکاروں کی پاسنگ آؤٹ فریڈ نہ ہو سکی ڈالفین حلکار ذہنی پریشانی کا شکار سموک کا خدشہ ائرپورٹ پر بھی الٹ جاری سیول ایوییشن آتھارٹی نے تمام ائرلائنز کو آگاہ کر دیا ائرپورٹ پر موجود سہسپتال میں عدویات کی فراہمی یقینی بنانے کی حکم جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت لیسکو نے گریڈ سٹیشنز اور پرانس میشن لائنز کی دیکھ پھال کا شیڈیول جاری کر دیا پامی ہیلتھ پالسی ڈیولپمنٹ کی دو روزہ مشاورتی ورکشاپ کا آغاز پاکستان میں زجگی اور نوزائدہ بچوں کے مسائل سے شرکہ کو آگاہ کیا گیا ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے نیشنل ہیلتھ پالسی کی ضرورت ہے بہترین تبدی سہولیات فراہم کرنا اولی ترجی ہے رائیوینڈ میں سالانہ تبلیغی اجتماع فرزندار اسلام کی کافلوں کی صورت میں آمر ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات آٹھ سو اٹھالیس وارڈن سائنات سیکیورٹی کے بھی کڑے انتظامات سپیشل مانیٹرنگ روم اور کیمپ آفیس کائن شہریوں کے لیے بڑی خبر سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر موٹر سائیکل سوار کے خلاف کا روائی میں ایک ماہ کی توسیح یکم دسمبر سے سائیڈ میرر اور بغیر ہیلمٹ سیکنڈ سیٹر کے خلاف کا روائی ہوگی ایک ماہ میں توسیح کا مقصد شہریوں کو بھرپور آگاہی دینا ہے سی ٹی او اور ازھر علی کا ون ڈے کرکٹ سے ریٹائیمنٹ کا اعلان سابق کپتان کہتے ہیں میری اصل پہچان ٹیسٹ کرکٹ ہے مزید ریکارڈ بناوں گا ون ڈے سے ریٹائیمنٹ کے لیے بہت عرصے سے غور کر رہا تھا سرفراس احمد پاکستان کے بہترین کپتان ہے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے